تمام میرے گارڈی فرنس کو واجے سمسنگ آر دن میں بہت بہت خوش آمدید میرے گارڈی فرنس اس وقت جتنے بھی آپ ہیلتھی بوشی پلانٹس دیکھ رہے ہیں یہ تمام ہی تمام ہے میرے گھر کے ایک سین کے چھوٹے سے کارنر میں ہے میں نے سیٹ اپ کیا ہوئے ہیں اور تمام ہی پلانٹس کی بہت ہیلتھی بوشی ہے گروس جا رہی ہے اور کوشش میری اس دفعہ یہی ہے کہ جتنے بھی گھر کے چھوٹے موٹے کارنر ہیں ان کو ہر طرح کے اورنامنٹر اور جو پرینئر پلانٹ ہیں ان سے سیٹ اپ کیا جائے اور خاص طرح پر جو ہیلتھ بہت زیادہ ہیلتھی بوشی پلانٹس ہو گئے ہوئے ہیں جن کی ابھی تک جن کی کٹنگس لگنے کا سیسرا اگر لگ سکتی ہیں مونسون کے بلکل اب اینڈنگ سیزن ہے ان کی ہر طرح سے کٹنگس بھی لگائی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ملٹیپل پلانٹس ہیں وہ بھنا جائیں اس وقت میرے گارڈی فرنس آپ یہ جو پلانٹ دیکھ رہے ہیں یہ چاندنی کا یہ پلانٹ ہے اور میرے پاس یہ چاندنی کا ہے ویری گیٹڈ لیو سولا یہ پلانٹ ہے آپ دیکھیں بڑے سے ایک سیمٹ کے پاٹ میں تقریباً کوئی اٹھارہ انج کے سیمٹ کے پاٹ میں لگا ہوا ہے اور بہت ہی ہیلتھی بوشی ہے اس کی گروہ جا رہی ہے اور نارملی اس پلانٹ کو لگے ہوئے تقریباً ہے ڈیڑھ سال ہو گیا ہوا ہے میں نے کہا ہے اب یہی پلانٹ ہے اب میں نے اب آگے اس پر ملٹیپل پلانٹس ہیں اب کے بنانے شروع کی ہوئے ہیں اور باقیدہ ہے جو ان کی جو کٹنگس ہیں جیسے کہ آپ یہ چھوٹ چھوٹے میری پاٹس دیکھ رہے ہیں ان تمام کے کٹنگس ہیں میں نے یہ سوائل میں بھی لگائی ہیں اور اسی طرح وارٹ میں بھی لگائی ہیں آج میں اس کی اس ویڈیو میں اس کا اووریو دوں گا کہ کہ ہی یہ دونوں پلانٹس ہیں ان کی گروہ کیسی جا رہی ہے سوائل میں بھی چاندنی پلانٹ کی کیسی گروہ جا رہی ہے جسے بوٹینیکل نیم ہے اس پلانٹ کا کریپ جیسمن ہے اور اسے پین ویل پلانٹ بھی کہتے ہیں پین ویل فلاورز کے حوالے سے جہاں تک فلاورز کا ہے اس میں اس طرح کے یہ وائٹ کلر کے فلاورز ہیں آتے ہیں دونوں ہی پلانٹ میں چاہے ویریگیٹل لیوز والا پلانٹ ہو چاہے گرین لیوز والا پلانٹ ہو آپ نے دیکھنے چاہنے والوں کا میں بتا ہوں کارنی فرینس کو یہ جو گرین لیو والا پلانٹ چاہے یہ میرے پاس نہیں تھا یہ بھی باہر نے اپنے دو سے گر گیا تھا وہاں سے میں نے مونسون کے سٹارڈنگ سیزر میں کٹنگ سے لگائی تھی ایک اس پاٹ میں لگائی تھی اس کے بعد چھوٹی سپاٹ میں لگائی تھی ابھی ریسنلی میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے وہ چاندنی پلانٹ کی ریپورٹنگ کی تھی اس میں بکردہ میں نے لکھا وردہ گرین لیوز والا یہ گرین لیوز والا ہے اس میں کسی قسم کے کوئی ویڈیویشن نہیں آرہی لیوز میں جسٹ ہے گرین لیوز کی چاندنی پلانٹ کی میں نے ریپورٹنگ کی تھی اور دوسری کٹنگ میری ہے سکسسفل دونوں ہی کٹنگ سکسسفل ہوئی دونوں ہی آپ کے سامنے ہیں ایک میں یہ فلاورز میں اس میں بھی فلاورز ہیں بڑے پاٹ میں اور اسے چھوٹے سے پاٹ میں ساتھے اس کے پاٹ میں لگائی تھی کٹنگ اور اس میں بھی ہے میرے گرین لیوز میں آپ دیکھیں فلاورز ہیں پین ویل فلاورز اسے کہتے ہیں تو اس میں بھی فلاورز لگے اور جہاں تک یہ ویڈیو گیٹڈ جب میری کٹنگ پہلی سٹارٹنگ مونسون میں سکسسفل ہوئی اس کے بعد میں نے اپنے اسی جو ہلتھی بوشی ہے جو ڈیڑھ سال سے میرے پاس گھر میں تھا اس کی میں نے پکارنا اس کی بہنے بعد میں کٹنگ سٹرٹ اپ کی اور آپ کو حضرت کرتے ہیں کٹنگ کا کہ وہاں کے ہی کٹنگ سے آپ ہی langsam لگا سکتے ہیں چاہے آپ جانjenigenوں کی ایک کٹنگ سٹرٹ اپ جانcis چاہے آپ بڑی لگائیں چاہے چھوٹی لگائیں دونوں ہی کٹنگ میں رو kitten نکلیتی چاہے جس طرح روٹس نکلzelf ہیاں ہیں ٹھیک ہلترلود scientists ل внутри laboratory societies äl overwhelmed کٹنگ سے میں نے پاانی میں لگائی تھی یہ دیکھیں یہ پانی یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلانٹ ہے آپ کے سامنے یہ کٹنگز یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں نیچے چھے آپ کو وائٹ ٹوٹس ہے نظر آ رہی ہیں اور یہ کٹنگز ہے یہ ویڈی اور ایزیلی پانی میں میرے گاری فرنس ہے یہ میں نے لگایا تھے تقریباً اس کو بیس دن لگے تھے کیونکہ جتنی بڑی آپ لگائیں گے کٹنگز ہیں ابھی تقریباً یہ کٹنگ ہے کوئی چینج کی یہ کٹنگ ہے اور اور نورز کتنی تھیں یہ آپ کے سامنے ایک جہاں جہاں نورز تینچہاں نورز ہی اور ہر میں سے یہ نورز ہیں یہ آپ کو یہ وائی بیٹ کر لکے نکلتی نظر آ رہی ہیں اور نارملی اسی لیٹ ٹائم بیس سے پچیس دن لگے تھوڑا سا میں نے شگر اور ہارمون لوٹنگ پورڈل لگا کے اس میں پانی میں لگائے تھی اور ہلتھی بشی اب اس کی گروہ ہے اب باب میں ہے یہ پلانٹ کو میں کسی بھی ملٹی کے کملے میں باب میں ایزیلیس میں لگاؤں گا شیفٹ آٹ کروں گا کہ آپ اس کی یہ ہے بلکل پروپر ہے اس کو آپ کسی بھی جگہ ٹرانس پلانٹ کر سکتے ہیں چاہے آپ کیاری میں کریں کس بڑی سے پارٹ پر کریں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے دوسری کٹنگ سے چاہے آپ اس طرح کی چھوٹی کٹنگ لگائیں اس طرح کی چھوٹی کٹنگ پورڈ میں یہ بھی اس میں بھی روٹس نکلتی اب اس کو میں نے چھوٹے سے ایک مینی پورڈ میں آپ نے سیٹ شاپ کے لیے رکھ لیا ہوا ہے جیسے آپ دیکھ لیے اور یہ جو کٹنگ سے یہ تقریباً کوئی دس سے بارہ دن میں تیار ہو جاتی ہیں چاہے آپ مٹی میں لگائیں چاہے یہ آپ سیس وائل میں لگائیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کٹنگ کے کس سائز کی کس فارم کی لینی ہے تو میرے گانٹس پنس یہ تھوڑی سی آج کی ویڈیو سے اپنے ویڈیو سے چاندنی پلانٹ کی کٹنگ کے حوالے سے ان کے ریزلٹ کے حوالے سے اس فقط اینڈنگ موس ان میں ہے اور اس کے علاوہ اور بھی جو فردن آپ کٹنگ سا ہے اگر آپ نے لگائی ہوئی ہے یا اگر لگانا شاہد نہیں ہے ابھی بھی آپ لگا سکتے ہیں اور امید کریں گے کہ میرے دیکھنے والوں کو چاہنے والوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی بائی فرام واجے سرم کی تنگار